بسم اللہ الرحمن الرحیم سمونہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں یعنی حدیث وضع کرنے والوں میں سے ہٹھے مشکاتوں حسابی حدیث نمبر اکسو نمان دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ گوش عطا فرما دیتا ہے میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے مشکاتوں حسابی حدیث نمبر دو سو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرتے کے وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں مشکاتوں حسابی حدیث نمبر دو سو ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں پر رش کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق اطاع فرمائی اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے مشکاتوں حسابی حدیث نمبر دو سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں صدقہ جاریہ وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے کہ سوا اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو دیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی تکلیف دور فرما دے گا جس شخص نے کسی تنگدس پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کے دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جس شخص نے طلب علم کے لئے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لئے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے سوا کسی گھر میں اکھٹے ہو کر اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نصب اسے آگے نہیں پڑھا سکے گا مشکات المصابی حدیث نمبر دوسو چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا کیونکہ تُو نے دادے شجاعت حاصل کرنے کے لئے جہاد کیا تھا پس وہ کہہ دیا گیا پھر اس کے مطالق حکم دیا جائے گا تو اسے موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرے شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ ان کا اعتراف کرے گا اللہ پوچھے گا کہ تُو نے ان کے بدلے میں کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا البتہ تُو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں کاری کہا جائے وہ کہہ دیا گیا پھر اس کے مطالق حکم دیا جائے گا تو اسے موکے بل گھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال و ذر کی جملہ اقسام سے خوب نوادہ ہوگا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا تُو نے ان کے بدلے میں کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے پس وہ کہہ دیا گیا پھر اس کے مطالق حکم دیا جائے گا تو اسے موکے بل گھسیت کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو پانچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جوہلا کو رئیس بنا لیں گے جب ان سے مسئلہ دریات کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چھے شقیق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جو میرات لوگوں کو واز و نصیت کیا کرتے تھے کسی آدمی نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واز و نصیت کیا کریں انہوں نے فرمایا سن لو ہر روز واز و نصیت کرنے سے مجھے یہی عمر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتہ ہاتھ میں ڈالنا نہ پسند کرتا ہوں میں واز و نصیت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو سا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو تین مرتبہ دھوراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جاتا اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو تین مرتبہ سلام کرتے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو آٹھ ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری سواری ہلاک ہو گئی ہے آپ مجھے سواری نائت فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل عجر و سواد ملے گا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو نو حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی ان کے بدن ننگے تھے انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھیں اور وہ تلوارے ہمائل کیے ہوئے تھے ان میں سے ایک زیادہ تر بلکہ سب کے سب مذر قبیلے کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فاقے کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ گھر تشریف لے گئے پھر باہر آئے آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ازان دی اور اکامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خود بارشاد فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور کرابتداری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے اور صورت الحشر کی آیت تلاوت فرمائی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے آمال سے باخبر ہے پس کسی نے دینار صدقہ کیا کسی نے درم کسی نے کپڑا کسی نے گندم کا سا اور کسی نے ایک سا خجور صدقہ کی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاک خجور کا ٹکڑا صدقہ کرو راوی بیان کرتے ہیں انسار میں سے ایک آدمی ایک ٹھیلی اٹھائے ہوئے آیا قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اس سے اٹھانے سے آجز آجاتا بلکہ آجز ہی آگیا پھر لوگ مسلسل آنے لگے حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے دو ڈھیڑ دیکھے حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دھمکتا ہوا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا سواب ملتا ہے اور ان کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو دس ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو گیارہ کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا ابو دردہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا انہوں نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے فرشتے طالبین کی رضا مندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں زمینوں آسمان کی ہر چیز اور پانے کی گہرائی میں مچھتیاں طالبین کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چودوی رات کے چاند کو باقی ستاروں پر برتری ہے بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام درم و دنار نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں پس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو بارہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنہ آدمی پر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے زمین و آسمان کی مخلوق حتی کے چھوٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیروف بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تیرہ دارمی نے مقہول سے مرسل روایت بیان کی ہے اور انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے کہا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنہ آدمی پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر مکمل حدیث بیان کی مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چودہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں کیونکہ لوگ دین میں سمجبود حاصل کرنے کے لیے زمین کے اطراف و اقناف سے تمہارے پاس آئیں گے پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات دانا شخص کی گمشدہ چیز ہے پس وہ اسے جہاں پائے تو وہاں وہی اس کا زیادہ حق دار ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو سولہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فقی شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو سترہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلبین ہر مسلمان پر فرض ہے کسی ایسے شخص کو جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو پڑھانے والا خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار ڈالنے والے کی طرح ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خسلتیں کسی منافق میں اکھٹی نہیں ہو سکتی اچھے اخلاق اور دین میں سمجھ موجھ مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لئے سفر کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو بیس سخرا عزدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اکیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر رہی ہوتا حتی کہ اس کی غائیت و انتہا جنت ہو جاتی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو بائیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگان ڈالی جائے گی مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تیس ابن ماجہ نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چوبیس قاب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علماء سے مناظرہ کرنے نادانوں کو شبہات میں مقتلہ کرنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو پچھس ابن ماجہ نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضمندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و مطا حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روزے قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو ستائیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اسے یاد کیا اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا بساوقات اہلِ علم فقی نہیں ہوتے اور بساوقات فقی اپنے سے زیادہ فقی تک بات پہنچا دیتا ہے تین خاصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیارت نہیں کرتا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیڑ لے گی حفاظت کرے گی مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اٹھائیس احمد ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ اور داربی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اٹھائیس ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر اتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تیس دارمی نے اسے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اکر تیس ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کیا کرو اور صرف وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو کہ یہ میری حدیث ہے پس جس نے امدن مجھ پر جھوٹ پاندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اکر تیس ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن ابن ماجہ نے یہ الفاظ مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو اور وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ذکر نہیں کیے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تیس ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور ایک دوسری روایت میں ہے جو شخص قرآن کے بارے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چونتیس جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور اگر وہ درست بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو پیتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں اختلاف و جھگڑا کرنا کفر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو چھتیس عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا تو فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے حلاق ہوئے انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کا بعض حصوں سے رت کیا حالانکہ اللہ کی کتاب تو اس لیے نازل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے پس تم قرآن کے بعض حصے سے بعض کی تقزیب نہ کرو اس سے جو تم جان لو اسے بیان کرو اور جس کا تمہیں پتا نہ چلے اسے اس کے جاننے والے کے سپرٹ کر دو مشکات المصابی حدیث نمبر 237 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سات کراتوں میں نازل کیا گیا اس میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر سطح کا مفہوم سمجھنے کے لیے مناسب استعداد کی ضرورت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 238 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم تین ہیں آیت محکمہ یا سنت ثابتہ یا فریضہ آدلہ ہر وہ فرض جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجمع ہے اور جو اس کے سوا ہو وہ افضل ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 248 عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے یا پھر متقبر شخص واس کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 248 موسیقا